والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جن کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں پہلے اتوار میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی اور خواتین قدرتی اشعہ کو استعمال میں لاتے ہوئے گوری رنگت اور خوبصورتی حاصل کرتی تھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کینوں کے چھلکوں کے ذریعے بے انتہا گوری رنگت حاصل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کینوں کے چھلکوں میں آپ نے ایسا کون سا قدرتی انگریڈینٹ شامی کرنا ہے جس کے ذریعے آپ کی رنگت کو نکھار ملے گا اور آپ کا کلر دودھیا سفید ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ نیچرل ریمیڈی کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں ریچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور وہ ارزہ جو ہمیں اس امیزنگ ماسکو بنانے کے لیے چاہیے ان میں شامل ہیں کینوں کے پیسے ہوئے چھلکوں کا پاودر ایک چائے کا چمچ اور خالص شہد حسبی ضرورت اس کا طریقہ استعمال نہایت آسان ہے ایک پیالی میں کینوں کا پاودر اور خالص شہد ڈالیں شہد آپ اتنا ڈالیں کہ یہ ایک گارہ مکسچر بن جائے اب اس مکسچر کو چہے پر ماسک کی طرح لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ تک لگ رہنے دیں اس کے بعد سادہ پانی سے دھولیں اور اس کے بعد آپ نے کوئی سابون یا فیس واش روز نہیں کرنا ہے کینوں کے چھلکوں کا پاودر جادوی پاودر ہے اس کے استعمال سے سکن میں نیچرل چمک اور تاز کی پیدا ہوتی ہے اس میں وائٹمن سی کے بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے جو سکن کی خوبصورتی اور نکری رنگت کے لیے بہت ہی ضروری ہے شہد ایک گترتی انٹری بیکٹیریل ایجنٹ ہے سکن کمپلیکشن کو گلو دیتا ہے اس میں بہت زیادہ موسٹرائزنگ اور سوٹنگ کوالیٹیز بھی موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رنگت نکھارنے میں بہت مدد ملتی ہے رنگت نکھارنے اور چہرہ صاف شفاف کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کار آمد ہے کینو کی افادیت سے انکار ممکن نہیں یہ مزیدار پھل اور اس کا چھلکہ قدرتی خوبیوں سے مالا مال ہیں یہ نہ صرف کھانے میں لا جواب ہے ساتھ اس کے چھلکے سے بھی بہت سے فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں رنگت گوری بنانے کے لیے یہ ماسک امیزنگ اور آزمودہ ہے تو گائز اگر آپ کو میرے آج کی یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز اور جانے والوں کے ساتھ پلیز سروں شیئر کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ